بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام جی ناظرین و سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہما آپ کا تذکرہ پاک ہوگا صحابیت وہ عالی مقام ہے کہ بعد ازنبیاء افضل ترین بشر یہی ہستیاں ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار ساتھیوں کے رفاقہ کے صحابہ اکرام کے بلند مقام کے تذکرے موجود ہیں سورہ فتح میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پھر آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور شان یوں بیان فرمائی فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول ہیں والذین معاہو اشدعو علی الكفار روح ماء بینہم اور آپ کی معیت آپ کی رفاقت آپ کی صحبت اختیار کرنے والے آپ کے صحابہ اکرام جانی سائران فرمایا والذین معاہو اشدعو علی الكفار یہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں کفار کے مقابلے میں جب لڑتے ہیں تو بے خوف ہوتے ہیں نیڈر ہوتے ہیں انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کفار کے خلاف اتنی بہادری اور شجاعش سے لڑتے ہیں کہ پھر انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا حتیٰ کہ اسی اصنا میں یہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اشدعو علی الكفار کفار کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہیں روح ماء بینہم لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں بڑے نرم دل ہیں ایک دوسرے سے بہت نرمی کا محبت کا پیار کا مظاہرہ کرنے والے ہیں حتیٰ کہ انہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کی پھر آگے جو ان کی علامات ان کی نشانیاں ان کی خصوصیات ان کی عزمت ان کی شان بیان فرمائی تراہم رکعن سجدہ یبتعون فضلم من اللہ و رضوانا کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تراہم آپ انہیں دیکھتے ہیں رکعن سجدہ کبھی یہ رکوع میں اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں کبھی یہ سجود میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور فضلم من اللہ و رضوانا یہ اللہ کا فضل بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی کے چاہنے والے ہیں اللہ کی رضا کے چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور خوشنودی اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل حاصل کرنا ہے ان کی زندگی کا مقصد حتیٰ کہ جنگ کا بھی مقصد کفار کے ساتھ جو لڑتے ہیں جو مدافعانہ جنگ بھی اگر ہو تو اس میں بھی اگر یہ اپنی جان جانیں آفری کے سپرد کر دیں پھر بھی ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے یعنی نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی جو مومن ہیں جو جب جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو ان کا مطلوب و مقصود مال غنیمت نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف نہ ہی کشور کشائی ہوتا ہے یعنی علاقہ فتح ہو جائے حکمرانی مل جائے حکومت مل جائے بلکہ مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں اور اس کائنات میں اس دنیا میں خطہ زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم نافذ ہو جائے دین اسلام نافذ ہو جائے بس ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کشائی ان کا مقصد صرف اور صرف شہادت ہوتا ہے مقصود بھی یہی ہے مطلوب بھی یہی ہے اور شہادت کی سے کہتے ہیں شہادت کا معنی ہے گواہی دینا اب اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انہ محمد عبدوہ ورسول یہ بھی شہادت ہے گواہی دینا ہے نماز میں بھی ہم شہادت اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہونے کی شہادت اور گواہی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی شہادت ہے لیکن شہادت کی ایک عالی قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کے دین اسلام کے اوپر کاربند ہوتے ہوئے اپنی جان بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قربان کر دی جائے اللہ کے راستے میں قربان کر دی جائے تو اسی وجہ سے اس کو بھی شہید کہتے ہیں کہ جس نے دین حق کو قبول بھی کر لیا اور اس کی گواہی دیتے ہوئے دین حق کو سچا مانتے ہوئے اپنی جان بھی اسی دین اسلام کی خاطر اللہ کے راستے میں قربان کر دی یہ ہے شہادت اور پھر جسے شہادت کا بلند رتبہ عطا ہو جائے سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے یہ بھی شہید ان کے بھائی سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید حتیٰ کہ ناموس رسالت کے ناموس ختم نبوت کے اور محافظ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں ان کے بھائی سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اور یہ بھی اللہ ہی کے راستے میں انہوں نے بھی اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کی تو یوں صحابیت کا بلند مقام بھی شہادت کا بلند مقام بھی اور جو شہید ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے دین اسلام اور مسلمان قوم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے شہادا کی شہادت اور ان قربانیوں ہی سے مزین ہے انہی سے قوموں کو زندگی حاصل ہوتی ہے اور ایسی زندگی حاصل ہوتی ہے قوموں کو تو زندگی مل گئی عروج مل گیا تحفظ مل گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان شہداء کی زندگی کیا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَادِ بَلَّا حِيَا أُمْ وَلَاكِ اللَّا تَشُعُرُونَ فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں وَلَاكِ اللَّا تَشُعُورُونَ تم شعور نہیں رکھتے تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے حدیث مبارکہ میں بھی شہداء کرام کی زندگی کے تذکریں موجود ہیں جنت کی نورانے قندیلوں میں رہتے ہیں سبز پرندوں کے اس میں ان کی روحیں رہتی ہیں جہاں دنیا میں چاہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے حکم سے اللہ کی خاص مہربانی سے یہ تصرف بھی کرتے ہیں چاہتے بھی ہیں جنت میں بھی جنت کے جو خوشگوار تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں انبیاء مرسلین علیہم صلات و تسلیم کے بعد صحابہ اکرام اہل بیت اطحار علیہم الردوان ان کی عظمت اور شان اور پھر جو ہستی صحابیت کا درجہ بھی پائے شہادت کا درجہ بھی پائے ان کا مقام ان کی عظمت ان کی شان وراء الوراء کتنی بلند ہوگی صحابی رسول بھی ہیں اور آپ کا خاندانی پس منظر میں ارض کروں آپ کی والدہ ماجدہ ہیں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ آپ کے والدے گرامی ہیں سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ عنہ اور آپ کے ایک بھائی ہیں سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ جنہوں نے مسائلما کذاب کے پاس پیر آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق کا پیغام بھی پہنچایا سفیر اور نمائندہ بند کر گئے اور مسائلما کذاب نے جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا حالانکہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی شاہ فرما دیا کہ میرے بعد تیس جھوٹے کذاب آئیں گے جو دجال آئیں گے کذاب آئیں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں انا خاتم النبیین لا نبی باعدی تو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ان کے بھائی جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق لے کر مسائلما کذاب کے پاس پہنچے تو اس نے ان کو ستون کے ساتھ بندھا دیا باندھنے کے بعد ان کے جسم کے ایک ایک عزو کو کٹوا کر ان کو یوں شہید کیا ان کے بھائی کو تو اس موقع پر سیدہ امی عمارہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یہ کہا وہ قسم اٹھائی کہ میں انشاءاللہ اپنے بیٹے کا بدلہ لوں گی اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی پھر وہ بدلہ لیا اس پر بھی گفتگو ہوگی یہ خاندان قبیلہ انسار مدینہ طیبہ کا خاندان ہے اور انسار کے قبیلہ خزرج ہی کی ایک زیلی شاخ ہے بن نجار اس سے تعلق رکھتا ہے یہ خاندان اور یہ خاندان پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری سے پہلے بھی عزت اور شرافت کا ایک باعث تھا اور بہت مشہور اور معروف تھا اس حوالے سے معاشی طور پر مستحکم تھا نجابت شرافت اس خاندان کی وراست میں شامل تھی چونکہ یہ وہ خاندان ہے جس کو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ننیال خاندان فرمایا اور یہ بھی فرمایا ہم اخوال عبد المطلب کہ یہ میرے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ننیالی خاندان ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیارے دادا جان ان کی والدہ محترمہ سیدہ سلمہ بنت زائد بن ععدی رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی قبیلے اسی خاندان بنو نجار سے مدینہ طیبہ سے تعلق رکھتی تھیں پھر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا امیر طیبہ جنہیں سید الشہدہ بھی کہا جاتا ہے اسد اللہ و اسد الرسول بھی کہا جاتا ہے کاشف القرب بھی کہا جاتا ہے اور امیر بطحہ امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ خولہ بن تقیس بن فہد بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلے بنو نجار سے تعلق رکھتی تھیں تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نیحالی خاندان تو اس قبیلے کی عظمت و شرافت پہلے بھی مشہور اور معروف اور مسلم تھی لیکن جب پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید نسبت ہوئی دین اسلام قبول کیا ان ہستیوں نے تو اس موقع پر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مدینہ طیبہ سے لوگ آتے اور آپ کے بیعد کرتے اسلام قبول کرتے تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے مختلف قبائل کے لیے مختلف صحابہ اکرام کو مدینہ طیبہ کے رہنے والے یا مکت المکرمہ سے ان کو بطور نقیب وہاں پر دین اسلام کی دعوت اور رشاد کے لیے بھیجا جیسے سیدنا مسعب بن عمیہ رضی اللہ عنہ اسی طرح اس خاندان بن نجار کی طرف عصعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا ان کا وصال جلد ہو گیا تو ان کے وصال کے بعد جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقیب مکرر فرمانا چاہا تو اب میں کہ قبیلہ بن نجار جو ہے چونکہ یہ میرے ننیال ہیں مامو ہیں تو اس لیے میں خود ہی ان کا نقیب ہوں تو یہ عظمت یہ سعادت بھی اس قبیلے کے حصے میں آئی اور پھر سیدہ ام ام عمارہ رضی اللہ عنہ جو غزوہ احد میں بھی شامل دیگر غزوات میں بھی شامل جو مرہم پٹی بھی کیا کرتی زخمیوں کو پٹی کا انتظام بھی کیا کرتی حتیٰ کہ تلوار بھی ساتھ رکھتی جب لڑنے کا موقع آتا تو پھر لڑتی بھی یہ انہی کے سابزادیں ہیں سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے شہرِ گرامی آج کے ہمارے ممدود صحابی رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن زید ان کے والد زید بن عاسم رضی اللہ عنہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بیت اقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستِ مبارکہ پر بیعت کا شرف بھی حاصل کیا اور اس وقت یہ بالکل کم سنی کے عالم میں تھے بچپن کا عالم تھا پھر نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کی مدینہ طیبہ میں آمد ہوئی تشریف آوری ہوئی غزوہ بدر ہوا غزوہ احد ہوا تو راجعقول کے مطابع غزوہ بدر میں چونکہ یہ بھی کم سن تھے چھوٹی عمر کے تھے یہ شامل نہیں ہو سکے غزوہ احد میں شامل ہوئے غزوہ احد کے تمام واقعات یہ اپنی زبان سے خود بھی بیان بھی فرمایا کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں مجھے زخم آیا تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا کہ ان کو پٹی باندیں انہوں نے مجھے پٹی باندھی اور سعادی فرمایا کہ میرے بیٹے اٹھو اور کفار کو واصل جہنم کرو کفار کے ساتھ لڑو تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملاحظہ فرما رہے تھے یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میری والدہ سے فرمایا کہ تمہاری کتنی طاقت ہے تمہیں اللہ نے کتنی حمد دی ہے کہ بیٹا تمہارا زخمی ہے لیکن تم اسے بجائے آرام کرنے کے کہ تم آرام کرو یہ کہنے کہ تم کہہ رہی ہو کہ اللہ کے راستے میں لڑو تو یوں اللہ کے پیارے عبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان کی اس غزوہ احد کے موقع پر تحسین بھی فرمائی پھر سیدون عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دشمن پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتا وہ آ رہا تھا گھوڑے پر سوار تھا تو میں نے اسے تاک کر اس کے گھوڑے کی آنکھ میں پتھر مارا اس کا گھوڑا بھی لڑکھرا کر گرا وہ خود بھی گر پڑا اور میں لگتار پتھر برساتا رہا پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس موقع پر مسکرائے بہت خوش ہوئے اور میری تحسین فرمائی میرے لئے پسندیدہ بہت خوبصورت الفاظ بھی ادا فرمائے حتیٰ کہ دعا دی بارک اللہ فیکم من اہل البیت کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھرانے میں برکتیں عطا فرمائے یوں ہی سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ یہ اور ان کے یہ شہزادے یہ بیٹے سیدنا عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ پیر آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل پاس موجود رہے آپ کی حفاظت آپ کے دفاع کے لیے تیر بھی چلاتے رہے تو اس موقع پر آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ جب آپ نے برکت کی دعا فرمائی تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اپنی رفاقت کے لیے بھی ہمارے لیے دعا فرما دیجئے تو آپ نے فرمایا اللہم جعلہم رفقائی فی الجنہ کہ اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے میرے معیت سے ان کو بھی بہرہ ور فرما دے تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی رفاقت کی بھی دعا کی اور اس موقع پر سیدہ ام عمارہ سیدہ عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ ان کی والدہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی بھی مسئبت پہنچتی رہے وہ مسئبت مسئبت ہی نہیں جب آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو گئے برکت کی دعا فرما دی جنت میں اپنی رفاقت کی دعا فرما دی تو اسی طرح سیدہ عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں شامل رہے بیت رزوان میں بھی شامل عمرت القضاء میں بھی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہے غزوہ احد میں ساتھ شامل رہے غزوہ حنین میں فتح مکہ کے موقع پر ساتھ شامل رہے پھر نبی کریم روف الرحیم علیہ صلاة و تسلیم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدہ عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ جب خلیفہ راشد پہلے خلیفہ راشد مقرر ہوئے تو مسلمہ کذاب چونکہ اس کا شر اور اس کا فساد بڑھتا جا رہا تھا تو اس کی سرکوبی کے لیے اس کو کچلنے کے لیے اس کذاب کو واصل جہنم کرنے کے لیے سیدہ عبداللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیدہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی قیادت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مسلمہ کذاب کی جانب بھیجا تو اس موقع پر مسلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ لڑی جا رہی تھی تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا حربہ پھینکا اپنا خنجر مارا اور یہ مسلمہ کذاب نیچے گرا اس موقع پر سیدہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے تلوار کے وار کر کے اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یوں یہ دشمن اسلام اپنے انجام کو پہنچا یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے واسل جہنم ہوا اور اس موقع پر سیدہ عمی امارہ رضی اللہ عنہ آپ بھی موجود تھیں آپ لڑائی میں بھی شامل تھیں تو انہوں نے ہم آیا کہ اللہ تعالی نے میرے بیٹے کا بھی بدلہ لے لیا اور دشمن اسلام کا بھی خاتمہ فرما دیا تو یوں سیدہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں ہر موقع پر پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ساتھ رہے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے حتیٰ کہ محافظ ختم نبوت بھی ختم نبوت کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے مسائلما کذاب کو انجام سے دوچار کرنے والے واسل جہنم کرنے والے یہ صحابی رسول بھی ہیں رضی اللہ عنہ پھر آپ نے آپ کی زندگی کے دیگر گوشے بالکل تنہا گوشہ نشینی کی زندگی عبادت ریاضت کی زندگی گزاری بہت سخی تھے بہت رحم دل تھے بہت نرم دل تھے لوگوں سے بہت محبت فرمانے والے اور آپ 63 ہجری میں جب یزید نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا مسلمانوں کو پہلے واقعہ کربلا برپا ہوا سید الشہدہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا نظرانہ پیش کیا اس کے بعد 63 ہجری میں جب یزیدی لشکر جو ہے یہ مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوا تو اس موقع پر آپ نے یزید کے خلاف آپ نے دو بدو آپ شامل ہوئے حتیٰ کہ آپ اپنے دو بیٹوں علی اور خلاد ان کے ساتھ آپ نے اسی یزیدی لشکر کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت مدینہ طیبہ میں نوش فرمایا یہ اسلام کی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی سیرت جن کے کردار سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہمہ وقت اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر چلنے والے اس کی رضا اس کی خوشنودی کے طالب اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لئے بیتاب رہنے والے اور پھر دین اسلام کی خاطر اللہ تعالی اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اپنی جان تک کا نظرانہ پیش کرنے والے ختم نبوت کے لئے بھی اپنی جان تک کا نظرانہ ان کے بھائی نے بھی پیش کیا خود بھی بنفس نفیش شامل ہوئے اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا تو یوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعہ ان سبی کے سبی تو وہ ہیں وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ اللہ فرماتا ہے ان سب کے ساتھ حسنہ بھلائی جنت کا وعدہ ہے لیکن دیکھئے کہ ان سبی پھولوں میں سے ہر ایک پھول کی اپنی خوشبو ہے سیدنا عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ کی سیرت کے یہ خوبصورت کمالات ہیں اور خوبصورت زاویے ہیں پہلوں ہیں آج بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم بحثیت مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہم تعالیمات پر چلنے کی کوشش کریں حتیٰ کہ اگر اپنی جان بھی اس دین اسلام کی خاطر ہمیں دینا پڑے تو پھر بھی ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیروی کرتے ہوئے اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹیں یہ اور پھر اپنی زندگی گزارنی ہیں تو نبی کریم ربعہ الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے طریقے کے مطابق کہ نرم دلی خوش دلی رحم دلی عبادت ریاضت اللہ کی رضا خوش نودی اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا یہی سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کردار ہے حق پر ڈٹ جانا باطل کے خلاف لڑ جانا حتیٰ کہ جان کا نظرانہ پیش کر دینا اپنے دو بیٹوں کے ساتھ مدینہ طیبہ میں شہادت کا بلند رتبہ پایا یہ کہتے ہیں سلام علیکم مفتی لکمان صاحب جی وآلیکم سلام ورحمت اللہ کہتے ہیں کیا مولا علی کرم اللہ وجہوالکریم آپ کی جنات میں سے کسی سے شادی ہوئی تھی اگر ہوئی تھی تو کیا اولاد بھی تھی ان کا نام کیا تھا جی میں آز کرتا ہوں ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں پڑا سیدنا علی المتذاکر رم اللہ وجہوالکریم کی نو شادیوں ہی ہیں اور انسانوں میں ہی 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 خواتین سے جن سے انسان سے ہی ہی ہیں جنات میں نہیں ہیں تو اس حوالے سے میں یہی ارز کروں گا واللہ علم کس نے یہ بات کی ہے یا کہاں سے آپ نے سن لی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے محمد عمر صاحب نے یہ کہتے ہیں سلام علیکم لکمان بھائی کیا حال ہیں جی وعلیکم سلام ورحمت اللہ الحمدللہ ٹھیک ہوں کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا محمد عمر صاحب ناظرین و سامین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے محمد رزوان صاحب نے فیصلہ آباد سے یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یا حبیبی بسلام یا نبیل بسلام 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 یا نبیل